بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں محمد عمران زفر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل سائنس استاد اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ میری ہر آنے والی نیو ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ تک پہنچ سکے فیس بک پر اگر آپ میری ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں تو فالو ضرور کریں گے آج میں نے انفرمیشن دینی ہے آپ کو فائر الارم سسٹم اور فائر ڈیٹیکشن سسٹم کے حوالے سے تو سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں فائر الارم سسٹم کیا ہوتا ہے فائر الارم سسٹم فائر الارم پر مشتمل ہوتا ہے اور فائر الارم مختلف قسم کے ہوتے ہیں جن میں آٹومیٹک فائر الارم شامل ہیں جو خود بخود چلتے ہیں اور دوسری قسم کے فائر الارمز کو مینویل فائر الارمز کہا جاتا ہے اور تیسری قسم کے فائر الارمز کو مکینیکل فائر الارمز کہا جاتا ہے جنہیں چلانے کے لئے بیرونی قوت کی ضرورت ہوتی ہے اب میں بتاتا ہوں آپ کو فائر ڈیٹیکشن سسٹم کیا ہوتا ہے فائر ڈیٹیکشن سسٹم ایسا سسٹم ہوتا ہے جو فائر کو ڈیٹیکٹ کرتا ہے اور فائر کو ڈیٹیکٹ کرنے کے لئے ہیٹ ڈیٹیکٹرز سموک ڈیٹیکٹرز اور فلیم ڈیٹیکٹرز شامل ہیں جو ہیٹ ڈیٹیکٹرز ہیں یہ ٹمپریچر بیسٹ ہوتے ہیں یہ عمومن 68 ڈیگری سینٹی کریٹ سے 120 ڈیگری سینٹی کریٹ تک ہوتے ہیں اور پاکستان میں 68 ڈیگری سینٹی کریٹ والے ہیٹ ڈیٹیکٹرز استعمال ہو رہے ہیں سموک ڈیٹیکٹرز کیا ہوتے ہیں یہ دھوئے کا پتہ لگاتے ہیں اور انہیں سموک بیسٹ بھی کہتے ہیں یہ دھوئے کی بہت کم مقدار کا بھی پتہ لگا لیتے ہیں اور ایکٹیویٹ ہو جاتے ہیں اور تیسری قسم کے جو فائر ڈیٹیکٹرز ہیں وہ فلیم ڈیٹیکٹرز کہلاتے ہیں جیسا کہ نام سے ظاہر ہے کہ آگ کے شولے کی شناخت کرتے ہیں اور ایکٹیویٹ ہو جاتے ہیں یہ تھے فائر الارم اور فائر ڈیٹیکشن سسٹم اگر میری ویڈیو آپ کو پسند آتی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں گے اور فیس بک پہ فالو ضرور کریں گے اس طرح سے نئی اور انٹرسٹنگ ویڈیوز کے ساتھ انشاءاللہ آپ کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی تب تک کے لئے اللہ حافظ اور دعاوں میں یاد رکھیں گے تب تک کے لئے اللہ حافظ اور دعاوں میں یاد رکھیں گے تب تک کے لئے اللہ حافظ اور دعاوں میں یاد رکھیں گے تب تک کے لئے اللہ حافظ اور دعاوں میں یاد رکھیں گے